مہاتمہ گاندی جی تیس ہزار میواتی بھارت میں ہی رک گئے تھے میوکوم بلبن سے لے کر آج تک بھی پکش کا کام کر دیائی ہے میواتیوں نے دلی شاسک سلطان جاس الدین بلبن پر کئی حملے کیے مغل شاسکوں کے خلاف میواتیوں نے خان و سحید کئی لڑائیا لڑی آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ مراتح شان سیواجی اورنگ جیب کی جیل آگرہ سے میواتی ہی چھڑا کر لائے تھے میواتیوں میں لڑنے کا اتنا جذبہ تھا کہ جب پورنگ جیب مراتوں کا دمن نہیں کر سکا تو انہوں نے میواتیوں کی ایک بٹالین مراتوں کے برود میدان میں اتاری جس سے مراتح بھوئی طرح پرست ہوئے اور اس کے بعد میں مراتح راجے کو مغل شنکلت کا حصہ بنا دیا گیا سباس چندر بوس کی آزاد ہنس خوج کے سیکنڈ لیفٹیننٹ منگل خان بھی میواتی تھے میواتی نباب شمس الدین اور کریم خان کو اٹھارے سو پیتیس میں انگریجوں نے فانسی دی تھی مہان کرانتی کاری عبدالہائی بھی میوات سے ہیں ازادی میں طاقت جھوکنے والے میوات کے لئے حکومت نے بھی کاس کی کوئی پہل نہیں کی راج اندر سچر کی عدیقتہ میں جب سچر کمیٹی بنائی گئی اور اس کی ریپورٹ پیس کی گئی یہ تو سب کے سب حیران رہے ہیں کیونکہ گردہ میں جیسے سمارٹ سٹی سے پینتیس کلومیٹر دوری پر میوات کا کوئی وکاس نہیں ہوا آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ آزاد بھارت کے اٹھاون سال تک میوات گردہ میں چھوکنے کا حصہ تھا چھوکنے میں آئی سچر ریپورٹ نے پورے بھارت کے ہوش اڑا دیئے تھے سچر ریپورٹ نے میوات کو بھارت کا سب سے پچھڑا جلہ مانا تھا اور مسلموں کی آردھیک استیتی بھارت میں دلیتوں سے بھی بتر بتائی تھی سچر ریپورٹ کے بعد حکومت نے میوات کی اور رکھیا اور کیس ہوگا تھے میوات کو دی جن میں شہید حسن خان میڈیکل پولیس سامل ہے اس کے علاوہ دیش کی پہلی موبائل پورٹ میوات میں ہی شروع ہوئی تھی اراولی گولف کورس کے علاوہ دیش کا پہلا کنٹری گلب بھی میوات میں بنایا گیا تھا ایس کیا کی سب سے بڑی کورٹ لہ جھیل کے لیے کروڑوں کا بجٹ پیس کیا گیا میوات کی شروعات بھی ہریانہ میں میوات سے ہی ہوئی تھی ان سب کے علاوہ دوہزار اٹھارے میں نیتی آیوگ نے دیش کے ایک سو ایک پچھڑے جلوں کا شروع کیا تھا ان میں بھی میوات کا دیش کا سب سے پچھڑے جلہ گھوشت کیا گیا میواتی ورشوں سے دلی الوار روڈ کو فور لائن کرنے کی مانگ کرتے آئے ہیں پریوہن منتری آفتاپ احمد کی کوشش کے باوجود بھی یہ روڈ فور لائن نہیں ہو سکا نہیں نہیں امریکی راشت پتی ڈونالڈ ٹرم دورہ گود لیا گیا مروڑا گاؤں بھی وکاس سے جھوڑ رہا ہے ٹرم کے گود لیتے ہی ان گاؤں واسوں کی آنکھوں میں وکاس کی نئی چمک ساف دیکھی جا سکتی تھی لیکن حالات وہیں کے وہیں اور بدتر بنے رہے ہریانہ کا پہلا ریلوئی اسٹیشن ریواری کے اندر بنائے گیا تھا جبکہ یہ ریواری میوات کا سب سے قریبی جلہ ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ میوات کو آج تک کسی بھی ریلوئی ٹریک سے نہیں جھوڑا گیا دیش میں کئی بار شانتی کا ماحول بنا میواتیوں نے پنچائے تکر کے میوات میں شانتی بنائے رکھی موب لینچنگ کے شکار ہوئے پہلو رکبر معاملے میں بھی میواتیوں نے سوجبود سے کام لیا تھا ڈینگر ہیڈی ڈبل مٹر ہوئے گینگ ریپ میں بھی میواتیوں نے پنچائے تکر کے شانتی سے سویدھان کے اندر رہ کر کارروائی کی مانگ کی تھی میوات میں بھائی چارے کی کئی مثالیں ہیں پراچین جھرکیت ور مہاراج مندر فیروزپور جھرکا کی ماننے تاہے کہ یہاں پانڈوں نے اپنے ونواز کے دو سال بتائے تھے ایسی ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل میرور آف ورلڈ کو سبسکرائب کریں